موزز سکولرز تحقیق و تدوین کے حوالے سے میرا تیسرا لیکچر بیشی خدمت ہے تدوین کا ذکر ہو رہا تھا اس سلسلے میں عرض ہے کہ ایک مدون یا تدوین کار کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تحقیق اور اس کے اصولوں سے مکمل واقفیت رکھتا ہو مطن کو مستند اور قابل اعتبار بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تدوین کے وقت ابتدائی اور بعد میں منظر عام آنے والے تمام نسخوں تک رسائی حاصل کی جائے اور ان میں مستند ترین نسخے کا تائیون کیا جائے اس سلسلے میں مستند اور بہترین نسخوں کی درجہ بندی بھی کئی نقادوں نے اور محققوں نے کی ہے اس سلسلے میں ایک نام ڈاکٹر صلاح الدین المنجد کا ہے جنہوں نے عربی نسخوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان نسخوں کی درجہ بندی اس طرح کی ہے پہلے نمبر پر بہترین نسخہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا ہے مصنف کے نسخے میں حضف و اضافہ دکھائی دے تو یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کتاب کی تصنیف ایک وقت میں ہوئی یا مختلف مراحل میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نا آپ کو بعض ایسے مسودے یا نسخے دستیاب ہوتے ہیں جس میں بعض الفاظ کو کاٹھ کے نیا لفظ اس کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے سرے سے حضف کر دیا جاتا ہے یا کسی نئی سطر یا جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر موجود ہوں اس نسخے میں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ یہ علم حاصل کیا جائے اس بات کا کہ یہ تصنیف جو ہے یہ ایک ہی وقت میں ہوئی یا مختلف اوقات میں جیسا اس کے دھیان میں آتا گیا تو اس نے اس میں تبدیلیاں کی یا اس کی اصلاح کی یا اس میں اضافہ کی دوسرے نمبر پر وہ نسخہ وقی ہے جو مصنف کے نسخے سے منقول ہو اس کو دیکھ کے بینے ہی اس کو نقل کیا گیا ہو مصنف کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو نسخہ ہے اس کو دیکھ کے نقل کیا گیا ہو یہ دوسرے نمبر پر درجہ بندی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر وہ نسخہ ہے جو مصنف نے پڑھا یا سنا ہو اور اس نے اپنے قلم سے اس کی تصدیق کی ہو اس کے بعد وہ نسخہ ہے جو اہد مصنف میں نقل کیا گیا ہو اور علماء نے اسے پڑھا یا سنا ہو پھر وہ نسخہ ہے جو اہد مصنف کے جلد بعد نقل کیا گیا ہو لیکن اس پر علماء کی تصدیق نہ ہو اور آخر میں چھٹے نمبر پر مصنف کے بعد کے نسخوں میں زمانے کے لحاظ سے اولیت اور افضلیت مقرر کی جائے گی ان نسخوں میں وہ زیادہ اہم ہوگا جسے کسی عالم نے نقل کیا ہو یا کسی عالم کے سامنے اس کی قرات کی گئی ہو اب علماء کا سننا اور اس قرات کی تصدیق کرنا یہ خالصتاً عربی نسخوں سے متعلق ہے کہ وہاں پہ راوی اور روایت کا ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے جس کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن جہاں تک اردو کے مساودوں کا تعلق ہے وہاں پہ اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ کوئی نسخہ کسی عالم کی نظر سے گزرا بھی ہو اگر اردو کا تو وہ اس کے مشمولات اور کتابت کا ذمہ دار نہیں ہے اور پھر اس کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نسخے کے مستند یا معتبر ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑھتا ڈاکٹر تنویر احمد علوی ایک بہت اہم نام ہے ہمارا تحقیق کا انہوں نے کتاب مرتب کی اصول تحقیق و ترتیب مطن اس کتاب میں ڈاکٹر تنویر علوی نے کچھ درجہ بندی کی ہے اردو مختوتات یا اردو مساودات کی اس میں پہلے نمبر پہ درجہ کے اعتبار سے یا میار کے اعتبار سے جو نسخہ آتا ہے وہ وہی جو انہوں نے صلاح الدین صاحب نے کہا کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا نسخہ مثال کے طور پہ غالب کا گلے رانہ کا نسخہ اب یہ گلے رانہ کا نسخہ جو ہے یہ نسخہ دیوانِ غالب بخطِ غالب غالب نے اپنے کلم سے اس کو لکھا ہے تو تدوین کے لیے یہ نسخہ سب سے زیادہ مستنت ہے دوسرے نمبر پر وہ نسخے جو مصنف کی زیرِ نگرانی تیار کیے گئے ہوں مصنف کی زندگی میں اس کی نگرانی میں تیار کیے گئے ہوں یا اس کی نظر سے گزر چکے ہوں مثلاً نسخہ حمیدیہ کا گمشدہ مخطوطہ یہ غالب کی نگرانی میں غالب کی زندگی میں یہ تیار کیا گیا تھا تیسرے نمبر پر وہ نسخے جنہیں مصنف کے کسی نزدیک کی فرد نے مرتب کیا ہو اب اس میں مثال جو ہے وہ علوی صاحب نے دی کہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد جو تھے مولانا محمد باکر ان کا ان کے پاس ایک بیاز تھی جس میں ذوق کی غزلیں درج تھی اس بیاز میں لہٰذا مولانا محمد حسین آزاد نے ذوق کے حوالے سے آب حیات میں لکھتے ہوئے اس نسخے سے یا اس بیاز سے استفادہ کیا اور یہ اسی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ جو آپ کے کسی قریبی فرد نے مرتب کیا ہو جسے آپ جانتے چوتھے نمبر پر وہ کلمی نسخے جنہیں خاص احتمام سے تیار کیا گیا ہو یا کسی مقتدر شخصیت کو پیش کیا گیا ہو یہاں پھر دیوانِ غالب کی مثال آتی ہے کہ جو پیش کیا گیا نواب رامپور کو پیش کیا گیا تھا کلمی نسخہ پانچ میں نمبر پر وہ نسخے ہیں جو قدیم ہوں یا خوشخط ہوں یا نسبتاً زیادہ جامع اور مکمل ہوں مثلاً دیوانِ غالب کا نسخہ شیرانی جسے بعد میں کتابت کیا گیا کاتب نے ہاتھ سے لکھا اور وہ تباہ نہیں ہوا صرف قلمی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ یا مثال دی ہے کلیاتِ میر کا ایک قدیم ترین نسخہ اسی طرح دستیاب ہوا مخزونہ ادارہِ عدبیاتِ اردو تو یہ اصولِ تحقیق و ترتیبِ مطن جو علوی صاحب کی کتاب ہے اس کے صفحات سنتیس سے انتالیس تک اس میں یہ تمام درجہ بندی جو ہے وہ پیش کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو کے جتنے بڑے کتب خانے موجود ہیں ان میں تلاشِ بسیار کے بعد محققین اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہیں ان میں بیشتر نسخے ایسے ہیں جو اس درجہ بندی کے حوالے سے پہلے چار زمروں میں نہیں رکھے جا سکتے اب کہاں سے مصنف کے ہاتھ کے لکھا ہوا نسخہ وہ تو یقیناً ایک ہی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ دو یا تین ہوں گے جو مصنف نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور مصفدہ جو ہے وہ تو ویسے بھی ارتجالن وہ لکھا جاتا ہے اور اس میں ایک ہی مصفدہ ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کا تصحیش ہدا مصنف نے اپنے ہاتھ سے دوبارہ لکھ لیا ہو تو اس طرح کے نسخے جو ہیں وہ کسی کتاب خانے میں موجود نہیں بلکہ دوسرے نمبر پہ آنے والا جو ہے جو مصنف کی زندگی میں مرتب کیا گیا وہ بھی نہیں ہے یا مصنف کے کسی قریبی عزیز جو ہیں مدون کے اس کے لکھا ہوا ہو وہ بھی نہیں ہے کہیں کہیں خال خال ایسے نسخے نظر آ جاتے ہیں جو قلمی نسخے جو پانچ میں یا چھٹے زمرے میں آتے ہیں تو اس حوالے سے تدوین جو ہے اصل میں وہ کسی بھی اصول پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کا نام نہیں ہے آپ کہیں جی نہیں یہ اصول لاغو کرنا ہے ہم نے باہر صورت اور اگر یہ چیزیں دستیاب نہیں تو تدوین کا کام ہی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تدوین کا کام تو رک گیا ہر مدون جو ہے وہ صاحب اقل و بصیرت ہوتا ہے اسے اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ یہ سارے پاپڑ بیلنے کے بعد وہ اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ وہ تدوین کا کام سر انجام دے سکے تو اس حوالے سے ہم ان کا مرتبہ اور مقام خاص طور پہ مختوتوں کا مرتبہ جو ہے وہ متین کرنے کے لیے یہ اصول جو درجہ بندی کے اصول ہے یہ ہر جگہ رہنمائی نہیں کرتے اور ویسے بھی ہمیں جو اقل سلیم ہے اور طب سلیم جو ہے اس کو بروع کار لا کے تو یہ کام جو ہے وہ انجام دینا چاہیے اور اس میں گنجائش سمر کی ہوتی ہے کہ آپ اصل تک رسائی حاصل کر لیں اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو مثلا دیوان غالب کا ذکر ہوا دیوان غالب ہی میں آپ دیکھیں گے کہ کئی نسخے مدون شدہ آج بھی ایسے ہیں جس میں ایک نسخے میں غالب کی املا کچھ اور دوسرے نسخے میں کچھ اور ہے مثال کے طور پر یہ میرے سامنے یہ دیوان غالب کا نسخہ ہے جو دو ہزار تین میں یہ منظر عام پہ آیا غالب کے سد سالہ جشن ولادت کے موقع پہ دو سو سالہ جشن ولادت کے موقع پہ اس میں ایک غزل ہے جو میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے لیکن یہ عام نسخوں میں جو اس کی کرات ہے اور املا ہے وہ اس طرح سے ہے ایک میں مطلعی پیش کروں گا کہ دوست غم خاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تلق ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا اب اس میں کافیہ جو ہے وہ فرمائیں گے فرمائیں کافیہ ہے فرمائیں اس میں جائیں ٹھیک ہے سمجھائیں ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا اب یہ جو نسخہ ہے جس کے آغاز میں اس کا تعرف دیا گیا ہے اور تعرف میں لکھا ہے کہ مرزا کی زندگی میں دیوان غالب کے پانچ ایڈیشن شائع ہوئے طبع چہارم جو غالب کے اپنے مصدقہ مطن پر مبنی ہے اب یہ دوسرے درجے پہ آگیا ٹھیک ہے غالب کے اپنے مصدقہ مطن یعنی اس کی زندگی میں مرتب ہوا اور اس نے اس کی تستیق کی یہ جو ایڈیشن ہے یہ مطبع نظامی کانپور سے جون اٹھارہ سو باسٹھ میں اشاعت پذیر ہوا جس میں گزشتہ چار ایڈیشن کے مقابلے میں سب سے زیادہ یعنی کل اٹھارہ سو دو اشار ہیں استفادے کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے نسخہ حمیدیہ کا انتخاب تین سو تین کل اشار بھی شامل کر لیا گیا ہے اس طرح اس مجبوع میں اشار کی کل تعداد دو ہزار ایک سو پانچ ہے اب یہ تو تعداد کی بات ہوئی لیکن آپ حیران ہوں گے چونکہ اس میں اس نسخے سے اولین نسخے سے استفادہ کیا گیا جو غالب کی زندگی میں مدون ہوا چنانچہ اس میں جو غزل غالب کی جس کا میں نے ابھی کہا کہ دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تعلق ناخن نہ بڑھائیں گے کیا اس کی قرات اس طرح ہے اور اس کی املائی ہے کہ دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا یعنی فرمائیں کے بجائے فرمائیں زخم کے بھرنے تعلق ناخن بڑھائیں گے کیا ناخن بڑھائیں گے کیا آمیں جامیں فرمامیں اب یہ اس دور کی زبان ہے جو غالب نے استعمال کی اور اسی کو اپنی اس غزل کے لئے پسند کیا لیکن بعد میں جو مدون تھے تدوین کار تھے انہوں نے اپنے عہد کے مطابق اس کی املا کتنا بڑا فرق تو اس لئے یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ ابتدائی نسخے اگر دستیاب ہوتی ہیں تو ان پر بنیاد رکھنا در اصل صحیح ترین مطن تک پہنچنے کی کوشش ہے اس کے بغیر آپ صحیح مطن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد جب آپ یہ اکٹھے کر لیتے ہیں یا قریب قریب آپ پہنچ جاتے ہیں مسودوں کا تو اس کے بعد پھر آپ جو تین یا چار آپ نے مسودے یا مخدوطے یا نسخے اکٹھے کیے ان کا موازنہ کولیشن ان کا آپس میں مقابلہ وہ ضروری ہو جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے یہ ڈاکٹر گیان چند جین صاحب نے اپنی کتاب میں جو ان کی کتاب ہے اس کا نام تحقیق کا فن ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مختلف نسخوں کے الفاظ کا تقابلی متعلیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ایک نسخے کو تقابل کے لیے اساسی نسخہ بنا لیجئے یعنی ایک کو بنیاد بنا لے کہ یہ جو ہے یہ ہے میار اب باقی کو اس کے مطابق جانچنا ہے کوئی نہ کوئی میار کو آپ کو بنانا پڑے گا نا کسی ایک نسخے کو اپنی اقل سلیم سے اپنی بصیرت سے ایک بنیادی نسخہ تسلیم کرنا بڑے گا نا تو اس نسخے کو بنیاد بنا کر پھر باقی نسخوں کا اس سے تقابل اس کے بعد کاغذ کے ایک پرزے پر کالم سطور اور مربع بنائیے عمودی کالم میں مختلف نسخوں کے شناخت نشان لکھئے جو ایسے مخففات ہوں جن سے ذہن آسانی سے نسخے کی طرف مناطف ہو سکے اور پھر اف کی سطر میں شیر کا مصرہ یا نصر کا جملہ لکھئے سب سے اوپر کی سطر میں اساسی نسخے کا مطن لکھئے اور پھر جب وہ پانچ بسنا آپ کے پاس نسخے ہیں ان کا ایک ایک مصرہ آپ لکھ لیں گے تو ان مصروں کو پہلے اساسی نسخے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیجئے کہاں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے مثال کے طور پہ اگر دو نسخے ایسے ہوتے کہ ایک میں فرمائیں ہیں اور دوسرے میں فرمائیں ہیں تو فرمائیں کو آپ نے اساسی نسخہ مال لیا اس کو اوپر لکھا اب نیچے آپ نے ایک جگہ فرمائیں لکھا تو فورا آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں فرق نظر آ رہا ہے اوپر فرمائیں ہیں نیچے فرمائیں ہیں فورا آپ غلطی تک پہنچ جائیں گے کہ یہ نسخہ نمبر تین جو ہے اس میں غلط طور پہ یہ مدون ہوا ہے اور تسامو ہوا تدوین کار کو لہذا درست جو ہے وہ پہلے اساسی نسخے کو مان لیا جائے تو اس طرح سے یہ ان کا تقابل ہوگا اور پھر یہ ہے کہ مطن کو تیہ کرنے کی پھر منزل آتی ہے کہ یہ مطن یہ حتمی ہے تو ہر لحاظ سے اس کو جانچ کے پرخ کے ایک ایک لفظ جو ہے اس کو پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے رموز عقاف کی بھی پابندی کرنی ہے مصنف نے اپنے خطی نسخے میں جو رموز عقاف قائم کیے ہیں آپ بھی ان کو بینہ ہی درج کرنے کے ذمہ دار ہیں اگر اس کر دی یا کو عدل بدل کر دیا تو مفہوم جو ہے وہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا وہ آپ نے سنا ہوا ہے روکو مت جانے دو کہاں پہ سکتا لگنا ہے سکتا اگر روکو کے بعد لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ روک لو مت جانے دو اور اگر مت کے بعد سکتا سکتے اور ختمے اور واوین اور یہ تمام جو رموز اوقاف ہیں یہ عبارت کا اور جملوں کا حصہ ہوتے ہیں لہٰذا انہیں کسی طرح سے بھی تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے اور اس سے عبارت کا مفہوم جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے گا اور کہیں کا کہیں چلا جائے گا اور جو منشاہ مصنف تو اس حوالے سے یہ تحقیق مطن مطن جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس پہ خاص زور دینا چاہیے کیونکہ تحقیق مطن کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ تصحیح مطن کا ہے اب تصحیح مطن میں اس کو آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں مثلا ایک قدیم زبان ہے تو اسے آپ ایک ریڈیبل بنانے کے لیے اس مطن کو اس کو اپنے اہد کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے تو اس کی تصحیح آپ فرمائیں گے لیکن تصحیح اس طرح کریں گے کہ ساتھ اس کا حوالہ دیں گے کہ یہ لفظ اصل مطن میں اس طرح ہے اور موجودہ مطن میں مدون نے اس کو آج کے زمانے کی زبان کے مطابق اس کو درست کیا لیکن اس کا حوالہ بہت ضروری ہے آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے یہ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات ہے کہ مستند نسخے کو ماخص بنائے بغیر بنیاد بنائے بغیر کسی اقتباس کو اس اعتماد کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ درست ہے اس احساس نے صحت مطن کی اہمیت کو ذہن نشین کیا کہ مطن جو ہے اس کی صحت کتنی ضروری ہے سب سے پہلے تو اس کے استناد کا فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ یہ مستند ہے بھی کہ نہیں آپ کی جو تدوین کا کام ہے یہ درست سمت میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں یہ تحقیق مطن آپ کو بتاتی ہے صحیح مطن تک پہنچنے کا سلسلہ جب تک جو ہے وہ بے بنیاد ہوگا بغیر کسی بنیاد کے ہوگا اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی اس وقت ہم مطن کے ابتدائی تعارف اور اس کی تدوین کے جو تحقیق ہے تدوین کے سلسلے میں اس کو ہم کسی حد تک پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں اب آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ آپ نے ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کرنی ہے اسائنمنٹ جو ہے وہ صرف تحقیق مطن پہ بھی ہو سکتی ہے تحقیق مطن کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور تدوین کا جو اصول ہیں ان پہ بھی ہو سکتی ہے تدوین کے کیا حصول ہیں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہم جب گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو کا دائرہ جو ہے وہ تصحیح مطن کے سلسلے میں قائم ہوگا آپ کا بہت شکریہ میرے لیکچرز کو آپ یقیناً غور سے سن رہے ہوں گے لیکن ساتھ ہی ایک گزارش بھی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جو ضروری احتیاطیں اور تدابیر ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے ان کو اختیار کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ